بلکہ آپ لوگ چونکہ سینئرز ہیں تو سینئرز سے تو سیکھا جاتا ہے ان کو سکھایا نہیں جاتا ہا لیکن ایک طریقہ ایک آر ضرور ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ایشیوز کو ڈسکشن کرتے ہیں ایشیوز کو زیر بحث جاتے ہیں اور ایشیوز کو جب کئی ذہن ایک مسئلے پر کئی ذہن مل کر غور خوز کرتے ہیں تو بہت سارے ایسے سولیشن آپ کے سامنے آ جاتے ہیں جو جب ایک فرد یہ ایک بندہ سوچ رہا ہوتا ہے تو نہیں آتے تو آج کی اس تقریب اور آج کی اس سیشن کا مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے گھروں میں بچوں کو لے کر والدین کو جو ایشیوز درپیش ہیں ان مسائل کو ہم جی تو ہم جتنے ہمارے مسائل ہیں ان کو ہم مل جکے اسی کے لئے میں بھی حاضر ہوا ہوں کہ اس معاملے کو لے کر ہم جتنے بہتر کر سکیں کریں تو ہماری کوشش یہ ہے کہ کئی حصوں میں آج کی ہم گفتگو کریں گے اور ایک حصے کو پہلے کنکلوڈ کر کے ہم اگلے حصے میں داخل ہوں گے یہ چیزیں بڑی انٹر لنک ڈوں گی اور میری خواہش بھی یہی تھی کہ جو چھوٹے بچے ہیں کہ جو چھوٹے بچے ہیں وہ کم سے کم ہوں تاکہ چونکہ آج کی یہ سارا سیشن بنیادی طور پر پیرنٹ سے متعلق ہے ہاں البتہ اگر کوئی بچہ سمجھدار ہے سینسیبل ہے اور وہ ان چیزوں کے ادراک رکھتا ہے تو وہ ضرور شریک ہو جائے کچھ چیزیں تھوڑی چونکہ ہم ظاہر ہیں گفتگو اور بحث اور مباحثہ اور سیکھنے کی نیت سے بیٹھیں تو کچھ چیزیں اس میں تھوڑی سخت بھی آئیں گی چونکہ آپ جانتے ہیں کہ اصلاح کا آغاز اپنی غلطی کے اطراف سے ہوتا ہے تو امید ہم ان ساری چیزوں کو خندہ پیشانی کے ساتھ آگے لے کر چلتے جائیں گے پہلا حصہ اور بڑا ہی مختصر حصہ پہلا حصہ جس سے میں گفتگو کا آغاز کرنا چاہ رہا ہوں وہ ایک نکتہ ہے اس کو سمجھنے سے متعلق ہے اور وہ نکتہ یہ ہے کہ جب دو لوگ رشتہ ازدواج میں بند جاتے ہیں شادی ہو جاتی ہیں مینہ بیوی بن جاتے ہیں جب دو لوگوں کے درمیان ایک نیا رشتہ قائم ہوتا ہے تو یہ بات سے نشین رکھ لیجئے جب بھی کوئی بھی نیا رشتہ وجود میں آتا ہے ہر رشتہ اپنے ساتھ کچھ حق لے کر آتا ہے اور کچھ فرض لے کر آتا ہے جو اس سے پہلے آپ پر لاغو نہیں ہوتے مثال کے طور پر آپ ایک لائسنس بنواتے ہیں لائسنس کی ایج میں جب آتے ہیں تو وہ جو رولز ریگولیشنز آپ کے لاؤ میں رکھے ہوئے ہیں جو آپ کے لاؤ میں رکھے ہوئے ہیں جو لائسنس ہولڈر ہوگا اس پر اپلائے ہوتے ہیں اور جو لائسنس ہولڈر نہیں ہے اس پر وہ اپلائے نہیں ہوتے ایک لڑکا ہے آج بیٹھا ہے اور کل کو اس کی شادی ہو جاتی ہے تو اگلے دن چوبیس گھنٹے کے اندر اس پر فرائض اور حقوق کی ایک طویل فیرست ہے جو اللہ کی طرف سے اللہ کے رسول کی طرف سے قانون کی طرف سے معاشرے کی طرف سے اس پر لاغو ہو جائے گی جو کہ چوبیس گھنٹے پہلے تک اس پر لاغو بتائیے اس پر لاغو نہیں تھی نئی چیزیں وجود میں آ جائیں گی چونکہ اب اصول یہ ہے جب نیا رشتہ وجود میں آتا ہے تو اس سے نئے معاملات وجود میں آتے ہیں تو جب میاں بیوی کا رشتہ وجود میں آتا ہے اس سے بھی نئے معاملات وجود میں آتے ہیں اب میاں بیوی بن گئے ہیں اولاد نہیں ہیں ایک دن پہلے تک اگر اولاد نہیں ہیں اگلے دن جیسے ہی بچہ ہو گیا تو ماں بھی بن گئی اور بیٹا بھی بن گیا تو ایک طویل فیرست حقوق اور فرائض کی پھر نئی وجود میں آگئی یہ وہ طویل فیرست ہے جو ابھی شادی شدہ ہونے کے بعد وجود میں نہیں آئی تھی ایسے ہیں کہ نہیں پھر اگر کسی نے سینئرز بیٹھے ہیں انہوں نے اپنے بچوں کی شادی کی بیٹی کی شادی کی یا بیٹے کی شادی کی تو جس دن شادی ہوئی اس دن سے ایک نئے حقوق اور فرائض کی فیرست اس کے سامنے آگئی تو آپ دیکھتے جائیے سنتے جائیے کہ جوں جوں آپ نئے رشتوں میں بندتے جاتے ہیں لائف is all about responsibilities جو جو آپ نئے رشتوں میں بندتے جاتے ہیں تو تو آپ پر حقوق اور فرائض نئے واجب ہوتے جاتے ہیں اب ایک نکتہ ہے جس کو سمجھا کے ہم آگے چلیں گے وہ نکتہ یہ ہے کہ حقوق اور فرائض لفظ دو ہیں چیز ایک ہے چونکہ رشتہ بنتا دو لوگوں کے ملنے سے ہے تو دو کے جو آپس کی حقوق واجب ہوتے ہیں ان میں سے ایک کے حق کو حق کہتے ہیں ایک کے حق کو کیا کہتے ہیں حق اور دوسرے کے حق کو فرض کہتے ہیں مثلا جو بیوی کے شوہر پر حقوق ہیں وہ شوہر کے فرائض ہیں اور جو شوہر کے بیوی پر حقوق ہیں وہ بیوی کے فرائض ہیں جو ماں باپ کے اولاد پر حقوق ہیں وہ اولاد کے فرض ہیں اور جو اولاد کے ماں باپ پر حقوق ہیں وہ ماں باپ کے فرائض ہیں تو ایک ہی چیز ہوتی ہے دو لوگوں میں چونکہ رشتہ وجود میں آ رہا ہے تو ان دو لوگوں کے رشتے کے وجود میں آنے سے ان کو دو الگ الگ نام دے دیے جاتے ہیں ایک کا حق دوسرے کا فرض ہوتا ہے اور دوسرے کا حق ہے پہلے کا فرض ہوتا ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی کسی کا حق ادا کر رہا ہو اور دوسرے کسی کا فرض قضا ہو جائے حق تب قضا ہوتے ہیں جب ہم فرض قضا کرنے شروع کر دیتے ہیں یا فرض تب قضا ہوتے ہیں جب ہم حق ادا کرنے ختم کر دیتی ہیں تو قرآن مجید کا جو زور ہے جو اسرار ہے جو قرآن مجید کا تقرار ہے وہ کس چیز پر ہے وہ حق طلب کرنے پر نہیں ہے یہ بڑے لطف کی بات ہے بلکہ فرض ادا کرنے پر ہے آپ کا جو فرض ہے نماز وہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے نماز فرض ہے نا وہ حقوق اللہ میں سے ہے کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں اللہ کا حق ہے تو جب آپ فرض ادا کرتے ہیں تو آپ اگلے ہستی اگلی شخصیت کہ حق ادا کر رہے ہوتے ہیں جو اپنے فرض ادا کرتے ہیں تو اسلام کا نظام اس پر نہیں کھڑا کہ آپ اپنے حق طلب کریں یہ جو ہم ہر چوتھے دن سڑک پر مظاہرے دیکھ رہے ہیں اپنے حق کے لیے مظاہرہ ہو رہا ہے اپنے حق کے لیے یہ کچھ ہو رہا ہے اپنے حق کے لیے یہ کچھ ہو رہا ہے یہ پتہ کیوں ہو رہا ہے یہ بتاتا ہے کہ کہیں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو اپنا فرض پورا نہیں کر رہے ہیں چونکہ جو ان کا حق تھا وہ کسی نہ کسی کا فرض تھا وہ ریاست کا فرض ہو سکتا ہے وہ کسی فرد واحد کا فرض ہو سکتا ہے وہ کسی ادارے کا فرض ہو سکتا ہے تو لہٰذا حق مانگنا اس بات کی دلیل ہے کہ فرض ادا نہیں ہو رہے اگر فرض ادا ہوں تو حق کوئی بھی قضا نہیں ہوتا حق تب مارے جاتے ہیں وہ فیملیز میں ہوں رشتہ داروں میں ہوں جب کوئی اپنا فرض قضا کر رہا ہوتا ہے اور اسلام کا نظام قرآن مجید کا نظام ہمارا بنیادی فوکس اور رہنمائی قرآن مجید ہی رہے گی تو یہ جو میں نے نکتہ ارز کیا فرض اور حق والا یہ کلیر ہے یہ اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت ہے تو لہٰذا جب کوئی حق مانگتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ اس پر جس کے فرض تھے انہوں نے وہ فرض ادا نہیں کی اب اس کی تفسیر میں جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ خود سمجھدار لوگ ہیں آپ ساری بات کو سمجھ گئے کہ اگر بچہ بگڑا ہوا ہے وہ ماں باپ کے پاس اللہ کی امانت تھا یہ ہو ہی نہیں یہ بات آپ لوگ آج ذہن سے نکال دیں کہ بچہ بھی بگڑتا ہے بچہ بگڑتا ہی تب ہے کہ ماں باپ کی شخصیات میں بگاڑ ہوتا ہے جو بچے کو منتقل ہوتا ہے بچہ کیسے بگڑ سکتا ہے وہ تو ایک صاف تختی معصوم ذہن اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کر کے اس کو دیا ہے آپ لوگوں وزول اسلام نے فرمایا ہر پیدا ہونے والا فطرت اسلام پر صالحیت پر عدل و انصاف کے تقاضوں پر اور عقل کے مسلمہ اصولوں پر پیدا ہوتا ہے اگر اس کا مثلا بعض مفکرین اس پر یہ کہتے ہیں علمان مفکرین کہ انسان اتنی شفاف فطرت لے کر پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس کو ایک ایسے آئیڈیل محول میں رکھ دیا جائے یعنی یہ کہنے کی بات ہے ایسا آئیڈیل محول تو ظاہر ہے دنیا میں ایسے آئیڈیل محول میں رکھ دیا جائے جس محول میں کہیں جھوٹ نہ ہو کہیں نائنصافی نہ ہو کہیں رشتوں کی پامالی نہ ہو کہیں ظلم اور بربریت نہ ہو ہر شئے عدل و انصاف کے تقاضوں کے مطابق چلے وہ دینی حوالوں سے ہو وہ معاشرتی حوالوں سے ہو وہ اپنا آئیلی زندگی میں ہو ہر حوالے سے تو فرماتے ہیں وہ بندہ جس کی فطرت سلیمہ ایسے محول میں پروان چڑھی ہے وہ ہر بات وہی کرے گا جو آپ قرآن کھول کے دیکھیں گے تو قرآن میں نازل ہوئی چونکہ قرآن مجید فطرت انسانی کی خارجی اپیل ہے وہ کوئی ایسی شہن نہیں جو ہم پر ٹھونسی گئی ہے ایسا نہیں ہے بلکہ ہماری فطرت کی خارجی اپیل ہے اور پھر فطرت کے اندر جب مسائل آ جاتی ہیں ان مسائل کو حل کرنے کے لیے قرآن عبادات کرنے کے لیے عبادات کیا ہے نماز میں آپ یہ غلاموں کی طرح ہاتھ بانگ کے کھڑے ہوتی ہیں تو آپ کے اندر جو انہ اور تقبر کا ماتہ ہے اس کو اللہ زیر کر رہا ہوتا ہے پھر زکاة میں آپ اپنا ہی مال اٹھا کے جب تقسیم کرتے ہیں زکاة اور خیرات کرتے ہیں تو جو حب مال کا ہے دائیہ اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھ سے ہی اس حب مال جمع کرنے کے جو اندر خواہش ہے اس پر ضرب لگوا رہا ہوتا ہے روزہ کیا ہے آپ کو آپ کی بے اختیاری بتائی جا رہی ہے کہ سب کچھ سامنے پڑا ہے لیکن مالک کا حکم نہیں ہے کچھ نہیں کھا پی سکتی حج کیا ہے کفر نوہ لباس پہن کے آپ گھوم پھر رہی ہیں اور ایک آواز ایک کلمات اللہ کے حضور تو عبادات اسی طرح معاملات اخلاق کیا ہیں بغض حسد یہ ختم کریں کیا ہے انسانی شخصیت سر سے پاؤں تک جتنے اس میں بگاڑ آ سکتے ہیں اگر وہ بگاڑ فکری نویت کو تو عقیدہ دے دیا گیا عقیدہ آپ کے فکری بگاڑ کو ٹھیک کرنے کے لیے دیا گیا ہے بس اگر آپ کا شخصیت میں عملی بگاڑ آ جائے تو آپ کو عامالے اور عامال سالح اور اطاعت کا باب دے دیا گیا کہ یہ یہ کرو تاکہ جو عامال کا بگاڑ ہے وہ ان کے ذریعے ٹھیک ہوئے اور آپ کے اخلاق میں بگاڑ آ گیا اس کے لیے اخلاقیات اور تصوف کا باب دے دیا گیا ہے تاکہ اس کو اپناو تو جو اسلام ہے یہ بنیادی طور پر کوئی باہر کی چیز نہیں اسلام آپ کی شخصیت کا کوئی بھی حصہ اگر ایک ٹریک سے ہٹتا ہے خراب ہوتا ہے تو آپ کو وہ متعلقہ حصہ اس کو اپنا لینا ہے جو اسلام کی تعلیمات ہیں وہ آپ کی شخصیت کو ٹریک پر لائے گا اور شخصیت کو ٹریک پر رکھ کے پروان چڑھانا یہ اللہ تعالیٰ کا مقصود ہے تو ایک تو یہ ہے کہ عبادات کو ایک مذہبی تناظر میں ہم دیکھتے ہیں عام طور پر عبادات کا ایک یہ تناظر بھی ہے جو اس کا ہیومن سائیکالوجی پر اور ہیومن پرسنیلیٹی پر عبادات جو افیکٹیو ہوتی ہیں وہ یوں حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی بخاری شریف میں دی فرمایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کا ذکر فرمائیں سید عائشہ صدیقہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ کہ حضور علیہ السلام ہر عمر خیر اچھا کام کرتے تھے لیکن عادت مبارکہ یہ تھی جو اچھا کام کرتے تھے طویل وقت کے لیے کرتے تھے مستقل کرتے تھے یہ نہیں کہ آج کی اور کل آج ساری رات جاگ لیں اور کل فجر کی نماز بھی کذا ہو جائے ایسا نہیں تو اس پر جب میں نے غور کیا تو پتہ چلا کہ جو انسان کی انسان کی سائیکی ہے اور انسان کی نیچر ہے دو چار دنوں کی نیکی انسان کی شخصیت پر اثر انداز ہی نہیں ہوتی آپ کی شخصیت پر دوستو صرف وہ نیکی اثر انداز ہوتی ہے جو ایک خاص دورانیے تک کی جائے مستقل کی جائے بار بار کی جائے پھر اس کے اثرات ظاہر سے باطن میں منتقل ہونا شروع ہو جاتی یہ حکمت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ بے شک عمل سجد عائشہ فرماتی ہیں تھوڑا ہوتا تھا ظاہرا لیکن اگر وہ شروع ہوتا تو وہ مسلسل ہوتا رہتا تھا تو میں بات یہاں سے ہم نے شروع کی تھی کہ کچھ حق ہیں اور کچھ فرض ہیں اور حق فرض ہوتا ہے اور فرض دوسرے کے لیے حق ہوتا ہے حق مانگا تب جاتا ہے جب فرض ادا نہ ہو رہا ہوں اور اگلی بات میں نے یہ ارز کر دی کہ اسلام کا نظام حق مانگنے پر نہیں کھڑا فرض کی ادائیگی پر کھڑا ہے آپ قرآن مجید کو پڑھیں آپ حیران ہو جائیں گے جگہ جگہ اللہ نے تم پر یہ فرض کیا قطب اللہ علیہ اللہ نے تم پر یہ لکھ دیا فرض کر دیا کیوں؟ اللہ یہ چاہتا ہے کہ کسی کو اپنا حق مانگنا نہ پڑے ہر کوئی اپنی حصی مثلا میری حصیت چار ہے میں باپ ہوں میں شہر ہوں میں بھائی ہوں میں بیٹا ہوں پانچ کر لیں چھے بڑھاتے جائیں تو میری ان پانچ یا چھے حصیتوں میں جو فرض ہے میں پورے کروں تو آپ اندازہ کریں کہ ایک معاشرے کے کتنے افراد ہیں جن کے حق بیک وقت ادا ہو رہے ہیں آپ اندازہ کر سکھ گنے ذرا اسی طرح صرف اس حال میں اگر اس وقت اسی کے قریب ہم لوگ ہیں سو کی کم عبیش کر لیں ہم میں سے سو بندے ایک بندے کا اگر کسی کی پانچ حصیتیں ہیں کسی کی ساتھ حصیتیں ہیں یا کم از کم تین تو سب کی ہوں گی تو آپ اس کو گینے تو یہ کتنے بندے بن گئے کتنے رول بن گئے پانچ سو رول ہم میں سے ہر بندہ اپنا ہر رول امانداری سے اگر ادا کرے تو آج اس سوسائٹی میں جس میں ہم بیٹھے ہیں پانچ سو لوگوں کا حق پوری طرح سے ادا ہو رہا ہے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ سوسائٹی کے اندر جو امن استحکام اور جو اس کے اندر اخلاقی اور دینی قدروں کے حیاء ہے جو اس کے اندر ڈپریشن کا لیول ہے جو ان کے اندر انارکی ہے جو رشتوں میں تصادم ہے وہ کس حد تک ختم ہو سکتا ہے تصادم اور ڈپریشن اور انارکی کی وجہ کیا ہے کسی کے لیے یہ وجہ ہے کہ شوہر بیوی کو خرچ نہیں دیتا کسی کے لیے یہ وجہ ہے کہ بیوی شوہر کا کہاں نہیں مانتی کسی کے لیے یہ وجہ ہے کہ جناب اپنا ساس سسر کی اپنی بہو سے نہیں بنتی یہ سب کچھ کیا ہے ساس کی اپنے فرائض ہیں وہ اب ہمارے ہاں جب آپ منافقانہ روشوں پہ چلتے ہیں آپ کے ڈبل سٹینڈرز ہوتی ہیں تو آپ کی لائیکنگ ڈس لائیکنگ آپ کی گوڈ بکس اور بیڈ بکس ہوتی ہیں تو آپ کی پرسنیلیٹی اور آپ اس پرسنیلیٹی کے نتیجے میں معاشرے کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں وہ ایک بڑا معقولہ سا لطیفہ سا ہے کہ اگر میری بیٹی کو اس کا شوہر کھانا کھلانے لے جائے تو ان میں انڈسٹینڈنگ اور پیار محبت ہے میری اور اگر میری بہو کو میرا بیٹا کھانا کھلانے لے جائے تو وہ بیگم کے نیچے لگا ہوا ہے تو ہمارے ہم دو بہک وقت سٹینڈرز ہیں یہ وہ سٹینڈرز ہیں یہ منافقت ہوتی ہے آپ معاشرے کو یہ دیکھ رہے ہیں ابھی ہم آگے چلیں گے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ فلان نے تباہ کر دیا فلان نے تباہ کر دیا ابھی آپ کو پتہ لگے گا کہ اس تباہی میں ہم میں سے ہر ایک انڈیویجول کا کتنا رول ہے یہاں اس ٹاپک کو اس موضوع کو پہلے اسے کو کلوز کرتے ہوئے یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارا اب تک کی گفتگو میں آپ کا اور ہمارا معاشرے کی خرابی میں وہ رول ہے کہ اگر ہم اپنا کوئی بھی ایک حق جو ہم پر کسی بھی نئے رشتے کی صورت میں وارد ہوتا ہے اچھا پھر حق رشتے نہیں ہیں ہمسائیگی کا بھی حق ہے پھر وہ گلی محلے میں رہنے والے کا بھی حق ہے پھر آپ کی سوسائیٹی اور معاشرے میں رہنے والے کا بھی حق ہے پھر آپ کے شہر میں رہنے والے کا حق ہے پھر آپ کے ملک میں رہنے والے کا حق ہے پھر بطور مسلمان پوری امت مسلمہ کا آپ پر حق ہے اور پھر بطور انسان پوری انسانیت کا آپ پر حق ہے اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی کپیسٹی کیا ہے آپ کس حد تک اور آپ کی بسات کیا ہے آپ کی رسائی کہاں تک ہے جہاں تک رسائی ہے آپ اس حد تک جواب دیں ہیں جہاں تک رسائی نہیں ہے اس میں آپ معذور ہیں شرن اللہ کے حضور جواب دینے ہیں میرے یہ کتاب آ رہی ہے قرآن مجید کے تین سو پینسٹھ اصول سال کے تین سو پینسٹھ دنوں کی مناسبت سے نوجوانوں کے لئے اس میں پندرہ سے زائد ایسے اصول ہیں جس میں میں نے یہ قرآن مجید کی نصوص سے ثابت کیا ہے کہ اگر کوئی شخص معاشرے میں پوزیٹیو رول پلے نہیں کرتا وہ نمازی ہے وہ حج بھی کرتا ہے عمرہ بھی کرتا ہے وہ روزہ دار بھی ہے وہ زکاة بھی دیتا ہے اور معاشرے میں وہ تخریب کا باعث ہے پوزیٹیو رول پلے نہیں کرتا فتن اور فساد کا باعث ہے وہ بالیقین قرآن کہتا ہے وہ جہنم میں جائے گا اور وہ فساد فی الارض کا مرتقب ہے نمازی، حاجی، روزہ دار اور زکاة دینے والا ہونے کے باوجود ہمارے ہاں اسلام کا جو پیرڈائیم متعارف کروا دیا گیا بدقسمتی سے وہ ایک ذاتین ویت کا دین ہے اسلام دین ہے مذہب نہیں ہے ذات سے تو مذہب کا حصہ ڈیل کرتا ہے دین ذات سے اٹھا کے آپ کو معاشرہ اور پورے خاندان اور اوپر لے کر جاتا ہے اب مذہب اور دین میں فرق چلے ابھی بات چونکہ نکل گئی موں سے تو سمجھ لیں مذہب انفرادی نجات کا معاملہ ہے اور دین کیا ہے ایک پورے معاشرے کی نجات کا معاملہ ہے مذہب میں اگر آپ اسلام کو مذہب بنائیں گے تو آپ کے پاس آٹھ دس عبادات ہیں اللہ سے تعلق بنانے کی وہ عبادات تو ہندووں کے پاس بھی ہیں آپ کے پاس وہ سب داخلی معامل ہیں آپ کے پاس کیا پیرامیٹر ہے کہ آپ کسی کو صحیح غلط ثابت کریں اسلام کا تفوقی قائم نہیں رہتا اگر آپ اسلام کو بطور دین نہ لیں انفرادی نجات تو ہر دین ہر مذہب میں ہیں آپ کا کیا ہے اس میں انفرادیت ہے تو لہٰذا یہ جو قرآن مجید کے تصورات ہیں یہ اتنے سری ہیں کہ جب تک آپ پہلے خاندان میں پھر معاشرے میں آپ اپنا پوزیٹیو رول پلے نہیں کرتے تو آپ کے جو انفرادی عبادات ہیں وہ بھی رد ہو سکتی یہ اتنا خطرناک معاملہ ہے تو اب ہم اس حصے کو ختم کرتے ہیں اور اس کو کلوز کرتے ہیں اور ہم اس نتیجے پہ پہنچ گئے اور ابھی تک ہم نے جو پوائنٹ سمجھا وہ پوائنٹ یہ تھا کہ ہم میں سے ہر فرد پر کئی فرائز ہیں ہر رشتہ ایک نیا فرد وجود ملاتا ہے ہم اگر اپنے تمام فرائز پوری طرح ادا کریں تو نتیجہ دن کسی کا حق قضاء نہیں ہوگا اور جب حق قضاء نہیں ہوگا تو افرہ تفریوان سے شروع ہوتی ہے جب کسی کا حق مارا جا رہا ہے اور وہ اس حق کے لئے مزدرب ہو کر رییکٹ کرتا ہے تو وہ رییکشن سارے مسائل کی جڑ ہوتا ہے ہم اس رییکشن کو تو دیکھ رہے ہوتی ہیں ساس یہ کہتی ہے کہ بہو نے یہ کیا ماں یہ کہتی ہے کہ بیٹے نے بتمیزی کی باپ سے اس کو دو تھپڑ لگاؤ لیکن آپ روٹ کاؤس کو کیوں نہیں دیکھتے کہ وہ رییکٹ کر کیوں نہ آئے بھائی اس کا وہ کون سا حق قضاء ہو رہا ہے اس کا وہ کون سا چیز ہے جو وہ چاہتا ہے اپنا حق سمجھتا ہے کہ اس کو دی جائے نہیں دی جا رہی جس کی بنیاد پر وہ رییکٹ کر رہا ہے رییکشن کو ہم سب نے پکڑا ہوا اس رییکشن کی بنیاد پر ہم فیصلے کرتی ہیں اپنی غیرت کے مظاہرے کرتی ہیں اس رییکشن کی بنیاد پر ہم سب کچھ کرتی ہیں ذرا سوچئے یہ یومن سائیکالوجی کی اصل ہے جو میں ارز کر رہا ہوں رییکشن پر رییکشن کرنا اس سے بڑی نادھانی اور جہالت کوئی نہیں رییکشن کو روٹ کاؤز کو دیکھ کر رییکٹ کرنا کہ یہ رییکٹ اس وجہ سے کر رہا ہے پوزیٹیولی تو یہ ہے کہ اس کے ایشو کو ہی ریزول کر دیں جس کی وجہ سے رییکٹ کر رہا ہے اور اگر رییکشن فوری ریزول کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو کم مز کم اس پوزیشن میں تو آپ ہیں نا کہ اس کے روٹ کاؤز کو سمجھ جائیں اور اس کے رییکشن کو دیکھ کے رییکٹ نہ کریں اس کے روٹ کاؤز کو دیکھ کر رییکٹ کریں تو پھر کیا ہوگا جب روٹ کاؤز کو دیکھ کر رییکٹ کریں گے تو فوراں اگر مسئلہ حل نہ بھی کر سکے تو کم مز کم آپ کا رییکشن اس کو اور اشتحال نہیں دلوائے گا ہمارا رییکشن ایک رییکشن آ رہا ہے اس کے اوپر جب ہم رییکشن دیتے ہیں وہ اور اشتحال انگیز ہوتا ہے آگے سے اور اشتیار یہ ریکشن در ریکشن یہ سب کچھ ریکشن کی وجہ سے ہو رہا ہے ایکشن کو کوئی دیکھنے کو تیار نہیں اور روٹ کاز کو کوئی سمجھنے کو تیار نہیں اب اور یہاں سے ایک بات آگے آئے گی لیکن اس سے متعلقہ میں تھوڑی سی ٹچ لگا دوں آگے ہم اس کو تفصیل سے لیں گے ایک بات پلے باندھ لیجئے کسی بھی ریکشن پر جلدی رد عمل دینا اپنی زندگی سے نکال دیجئے بات کو جواب دینے کے لیے ہم سنتے ہیں کہ اگلے کے پوری نہیں ہوئی اور ہمارا جواب ٹھک سے تیار ہو فوری ریکشن پرومٹ ریسپونس اجلت اس کو اپنے زندگیوں سے نکال دیجئے فوری ریکٹ نہیں کرتے ہوتے آپ کی اقلی کام نہیں کر رہی ہوتی غور خوض کا موقع ہی نہیں ملتا آپ سمجھ نہیں رہی ہوتے کہ اگلا چاہ کیا رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کے بعد کے کوئی اور بھی دو چار پہلو ہو سکتی ہیں تو فوری ریکٹ کرنا یہ معاشروں کی گھروں کی خاندانوں کی تباہی کا باعث ہے تھوڑے دیر کے لیے قدم پیچھے تو ہٹائیے آپ دیکھئے کہ کتنی آپ پر کھڑکیاں اور کھل جائیں گی اقل و دانش کی جو اس وقت ریکٹ کرتے ہوئے نہیں کھلیں گی اگر آپ اپنے آپ کو روک دیں گے اور اگر نہیں کھڑکیاں تو پھر بعد میں صرف پشتابہ ہوتا ہے